بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا اگرد دن ایران اور افغانستان کی سرد پہ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان یا ان کے ایران کے سردی گارڈ تھے اور ادھر طالبان کے سپاہی دونوں کے درمیان نمروز صوبہ نمروز میں جو سرد ملتی ہے وہاں پہ دونوں کی لڑائی ہوئی اور کافی کیولٹیز وغیرہ ہوئی یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اگر ہم طالبان کی سٹرگل دیکھیں اور ان کے تعلقات ایران کے ساتھ ہم جج کریں تو اس میں دو پیٹرن نظر آتے ہیں جب طالبان کی حکومت پہلی دفعہ آئی پاکستان نے تسلیم کیا لیکن اس وقت ایران طالبان کے خلاف بہت سخت اس کا رویہ تھا یہاں تک کہ مزارش شریف میں طالبان نے غالباً ان کے امبیسی پہ حملہ کیا اور وہاں پہ ان کے کانسل خانے پہ حملہ کیا اور کچھ لوگ بھی ان کے مارے گئے ایران کے کچھ لوگ بھی مارے گئے اس وقت سے طالبان کے ساتھ دشمنی تھی سخت قسم کی نتیجہ یہ ہوا کہ ایران لگتار بھارت کے ساتھ مل کے بھارت رشیہ اور ایران یہ طالبان کے خلاف سادشیں بھی کرتے رہے اور نوردن الائنس کے ساتھ مل کے انہوں نے طالبان کو بھرپور نقصان پہنچانے کی کوشش کی شروع میں تو بہت نقصان ہوا لیکن بعد میں طالبان وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے گئے ان کو بیٹل فیلڈ ٹیکٹکس آ گئے انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی یا یہ کہہ لی جئے کہ بیٹل ہارڈن تھے تو انہوں نے پھر امریکنز کا بھی ڈٹکے مقابلہ کیا اور نوردن الائنس کا بھی اس اصلاح میں یہ ہوا کہ سیریا میں اور عراق میں دائش رونما ہوئی اور دائش نے جو سٹانس لیا وہ انہوں نے شیعہ لوگوں کے خلاف سٹانس لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خلافت قائم ہوگی اور خلافت جو ہے وہ شام عراق سے لے کے اور ایران سے ہوتی ہوئی افغانستان پاکستان اور بھارت تک یعنی ہندوستان تک جائے گی یہ وہ خلافت کا تصور تھا اور اس میں ساتھ یہ سیکٹیری نشو جس میں کہ وہ شیعہ حضرات کو مارتے رہے قتل کرتے رہے ان کے مختلف علاقوں پہ مختلف عبادتگاہوں پہ حملے کیے جس سے کافی سارا نقصان بھی وہ اس کے بعد دائش کے خلاف لڑنے کے لیے ایران تیار ہو گیا رشیہ تیار ہو گیا اور رشیہ اور ایران نے شام کا دفاع کرنے کے لیے دائش کے خلاف جنگ لڑی اور ایران کے جنرل قاسمی وہاں پہ سیریا میں کمانڈ کرتے رہے اور انہوں نے ایک ملیشیا تیار کی زینبیون اس کا نام تھا اس کو وہاں پہ استعمال کیا اس میں تمام شیعہ حضرات یعنی افغانستان سے پاکستان سے ایران سے یہ لوگ گئے اس خیال سے کہ یہ ایک جہاد ہے اور اس میں انہوں نے جا کے باشرالرست کے ساتھ اس کا ساتھ نبانا ہے اور اس کے ساتھ مل کے اس کی افواج کے ساتھ مل کے دائش کے خلاف جنگ لڑنی ہے سو یہ ایک بیک گراؤنڈ بنا جس کے بعد ایران کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی کیونکہ وہاں سے دائش جب شکست کھا گئی عراق میں اور شام میں تو وہاں سے ان کے بشمار لوگ جو کہ رشیہ سے گئے ہوئے تھے جو ایران سے گئے ہوئے تھے سنی لوگ جو کئی پاکستان سے بھی شاید گئے ہوں یہ لوگ جو تھے یہ بھاگ کے واپس افغانستان آگئے کیونکہ افغانستان ایک ڈیسٹیبلائز علاقہ تھا اور یہاں پہ دیشتگرد تنصیمیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ لیتی تھی اب ایران اور رشیہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ طالبان جو افغانستان میں ہیں افغان طالبان یہ تو ایک لوکل پروسس ہے ایک لوکل ان کا ایبجیکٹیو ہے کہ وہ اپنی حکومت افغانستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ایران کو کیا تکلیف ہے یا رشیہ کو کیا تکلیف ہے لیکن تکلیف اگر ہے تو دائش کی ہے کہ دائش جو ہے اس میں ایرانی بلوچستان سے سنی لوگ بھی گئے ہوئے تھے وہ واپس آگئے تو ایران میں لڑنا شروع کریں گے اسی طرح سنٹرلیشن سٹیٹس سے اور رشیہ سے چیچنیا داغستان وغیرہ سے بہت سارے سنی لوگ جا کے تو دائش میں مل گئے تھے جو واپس آگے افغانستان میں تھے اور ان کو فکر تھی کہ اب وہ ہمارے علاقوں میں یعنی رشیہ میں سنٹرلیشن سٹیٹس میں آکے تو وہ جنگ کریں گے لہٰذا یہ وہ جنگشن تھا جہاں پہ بھارت کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا بھارت تو نوردن الائنس کا ساتھ دیتا رہا لیکن ایران اور رشیہ ان دونوں نے نوردن الائنس کا ساتھ چھوڑ کے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کا اتحادی بھارت بھی امریکہ کا اتحادی بن چکا ہے اور نوردن الائنس بھی امریکہ کی اتحادی بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دائش مہاں پہ اوبر رہی ہے تو ان کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہوئی لہذا طالبان کی خوش خسمت تھی کہ امریکہ کے خلاف بھرپور مدد کی ایران نے بھی اور رشیہ نے بھی رشیہ غالباً فانانشل مدد کرتا ہے جب پیسہ جب آ جائے تو طالبان کہیں سے بھی اتحادی خرید سکتے تھے اور ایران کا جہاں تک تعلق ہے وہ اتحادی بھی دیتا ہے اور کچھ پیسہ بھی دیتا ہے ٹریننگ بھی دی چنانچہ انہوں نے وہاں پہ اسفان میں جا کے طالبان نے اسفان شورہ بھی قائم کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولا منصور اختر جب وہ مارے گئے تو وہ ایران میں تھا ایران سے اس نے بارڈر کروس کر کے جب پاکستان بلوچستان میں انٹر ہوا تو امریکہ نے اس کو میزائل مار کے تو مار دیا جبکہ وہ تین مہینے اس سے پہلے ایران میں رہ کے آ رہا تھا اسی طرح یہ سارے ایران میں جاتے تھے ایران نے پناہ دی اب جب طالبان کا قبضہ ہو گیا وہاں پہ تو پہلا اختراف پیدا ہوا جب طالبان کو ایک ریزیسٹنس نظر آیا ریزیسٹنس ابرہ پنشیر ویلی میں اور طالبان نے پنشیر ویلی کو قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو ایران نے اور بھارت نے اس کی مخالفت کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنٹرل ایشیا میں جو بھارت کا ایک آدھ وہاں پہ ہوائی اڈا ہے یا انہوں نے ایر بیس رکھا ہوا ہے وہاں سے انہوں نے جہاز اڑا کے تو طالبان کے خلاف بمباری بھی کرنے کی کوشش کی یا کشکی لیکن طالبان بالاخر کافی قربانیاں دینے کے بعد پنشیر پہ جائے ایک دوسرے کے ملک میں گئے اور وہ اسی لیے گئے کہ طالبان کو کس طرح روکا جائے پنشیر میں جانے سے غالباً پنشیر ویلی میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی ریزرسنس موجود رہے تاکہ کل کو طالبان کو اگر کوئی تکلیف پہنچانی ہو یا ان کو قابو کرنا ہو تو ان کے ہاتھ میں کوئی نکوزریہ موجود ہو لیکن طالبان نے پنشیر پہ قبضہ کر لیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ طالبان کو بھی کچھ شک و شبہ ہو گیا کہ ایران اب بھی اپنے کچھ یہاں پہ مختلف قسم کے مقاصد رکھتا ہے طالبان نے بڑی یقین دہانی کرائی ہے ایران کو کہ جہاں تک شیعہ پاپولیشن کا تعلق ہے ہم ان کا تحفظ بھی کریں گے ان کو ساتھ بھی ملائیں گے ساتھ لے کے چلیں گے لہذا ہزارہ کمیونٹی کو یہاں پہ کوئی خوف خطر نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل محفوظ ہے ایران نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی جو افغانستان کے بارے میں تھی جس میں پاکستان بھی شریک ہوا ریشیا چائنہ ایران پاکستان اور سنٹریلیشن سٹیٹس بھی تھی تو وہاں دو ہی مطالبے تھے کہ ایک تو افغانستان کی سرحدوں کے اندر سے کسی بھی ہمسائے ملک کے خلاف دہشتگردی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا منشیات کا کام یہاں نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایران نے اور کوئی وہاں پہ مطالبہ نہیں کیا اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ افغانستان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے ہمسائے ممالک کے لیے تو ہے کہ ہم سب امن چاہتے ہیں اور افغانستان کا جو مسئلہ اس وقت وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں ان کو مدد چاہیے ہمسائے ملکوں کی ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں تاکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو بھی ان کو مدد کرنا چاہے وہ خوشدلی سے کر سکے لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ اس سرحد کے اوپر کوشش کی ہے ایرانین سیکیورٹی گارڈ جو ان کے بارڈر گارڈ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس میں افغان سرحد کے اندر جائیں کیوں جانا چاہتے تھے یہ بڑی حیران کن بات ہے لیکن بھار صورت جب ان کے انہوں نے کروس کیا جب اوہان سرحد کے اندر گئے تو پھر جنگ شروع ہوئی پھر ایک دوسرے کو پر انہوں نے گولہ باری اور فائرنگ کرنے شروع کی بڑے اتھیاروں کا بھی استعمال ہوا یہ وہ بڑی قابل مضمت چیز ہے قابل افسوس چیز ہے کہ ایک بھائی چارہ پیدا ہوا تھا اور وہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے یہاں پہ بھاری اتھیار استعمال ہوئے اور ان جھڑپوں میں تقریباً گیارہ کے قریب ایرانین سیکیورٹی گارڈ مارے گئے اور کہا جاتا ہے کہ تین افغان طالبان کمانڈر بھی مارے گئے ہیں غیر ملکی جو خبر سان آدارے ہیں وہ بھی اس چیز کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ایرانیوں نے افغان سرحد کے اندر جانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ چلے گئے تو جس کی وجہ سے یہ قصہ شروع ہوا پھر ایک دوسرے قبر گولہ باری بھی کرتے رہے اور دو طرف ان جھڑپوں میں جانی نقصان بھی خاصا ہوا جانی نقصان سے ہٹ کے ایک یہ پلٹیکل ایشو بن جاتا ہے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا تھی جو کہ خراب ہوئی اور یہ ہونی نہیں چاہیے تھی میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس میں جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو لازمان تشویش ہونی چاہیے اور میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ ریجنل کنٹریز کو مل کے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے جہاں ایک مفامت کا عمل ہو تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو ہمیں اس وقت پہ اس خطے کے اندر شدید امن کی ضرورت ہے اور اس میں تمام ہمسائے ملکوں نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اگر امن نہیں ہوگا تو اس سارے خطے میں بڑی ابتری مچے گی اور پھر آپ کے دشمن وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے بھارت بھی اس پہ فائدہ اٹھائے گا امریکہ بھی فائدہ اٹھائے گا وہ اس خطے کو سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ بڑی بڑی ایک میں کہوں گا کہ ایک خاصی پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور ایران اور افغانستان دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی